اسلام علیکم گوڈ مارننگ سٹوٹنٹس ہاوار یوال ہاپ یوارال فائن ون کلاس ہم نے آدھی گرامر کر لی تھی اس کا آدھا کام بڑا بڑا ہے جیسے کہ ہفتے کے دنوں کے نام ہے کہانی پیاسہ کا ہوا ہے لفظی گنتی ہے تو ہفتے کے دنوں کے نام جیسا کہ میں نے آپ کو جو نوٹس بھیجیں اس میں لکھیں ہوں ہیں آپ نے وہاں سے زبانی یاد کر لینے ہیں اور ان کو زبانی یاد کر کے آپ نے اپنی نوٹ بکس پر رائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کہانی پیاسہ کا ہوا ہے ہمارے پاس بہت چھوٹی سی میں نے آپ کو لکھ کے دی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ اسے زبانی یاد کر کے اپنی نوٹ بکس پر لکھیں نیکسٹ ہم لوگ اس کی ورکشیٹ سول کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہوئے تصویر کو گھوڑ سے دیکھئے اور تصویر دیکھ کر کوئی سے دس اسم لکھئے تو سب سے پہلے اسم کا پتہ نہ جائے کہ اسم کسے کہتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے مثلا ہمارے پاس میں کہوں کہ علی تو یہ ایک نام ہے تو یہ کیا ہوگا اسم ہوگا اگر میں کہوں کرسی یہ بھی ایک چیز ہے تو یہ کیا ہوگی اسم ہوگی اسی طرح اب تصویر میں سے ہم نے دس اسم لکھنے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے اسی طرح آگے انہوں نے کہا ہوئے کہ کوئی سے دو اسم جملوں میں استعمال کرنے ہیں تو میں نے لکھا ہے ٹی وی یا ٹیلی ویشن جو بھی لفظ آپ کو آسان لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹی وی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیلی ویشن بھی ٹی وی یا ٹیلی ویشن چل رہا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا میں نے لکھا ہے یہ میری کتاب ہے کتاب ہم نے اسم یوز کیا ہے نہ یہاں پہ کتابیں تو ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا یہ میری کتاب ہے اس کے بعد انہوں نے نیچے کہا ہے تصویر دیکھ کر کوئی سے پانچ فیل لکھی ہے فیل کہتے ہیں کسی کام کو جیسا کہ فیل وہ لفظ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے بھی معلوم ہو فار ایک زیمپل ہم نے تصویر میں دیکھ کون کون سے کام کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ لڑکیاں کپڑے دھو رہی ہیں ٹھیک ہے پرندے اڑ رہے ہیں اور لڑکیاں کپڑے سکھا رہی ہیں اور یہاں بے بکریاں یہاں بھیڑے جو بھی ہیں یہ دھوڑ رہی ہیں اور ہم اس کو بھی کیسے اکتے آدمی چل رہا ہے اور کسان حال چلا رہا ہے یہ بھی تو ہم اس میں سے کون کون سے لکھیں گے دھونا اڑنا جانا بھاگنا چلنا اس کے علاوہ آپ اسم سوچئے گا کون سے ہوتے ہیں فیل سوری فیل کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی سے دو فیل جملوں میں استعمال کیجئے پہلا فیل کیا استعمال ہم کر رہے ہیں دھو تو ہم نے یہاں پہ لکھا دھونا دھونا سے بنے گا دھو رہی ہینا کپڑے دھو رہی ہے دوسرا ہے کسان حل چلا رہا ہے یہاں پہ یہ کسان حل چلا رہا ہے نا تو ہم نے اس کو جملے میں استعمال کر لیا ہے فیل کو ٹھیک ہے نیکسٹ بیٹا ہم نے توڑ جوڑ کرنے ہے جس طرح سے میں آپ کو کرواتی تھی آپ کو نوٹ بکس پہ لکھواتی تھی نا دو توڑ اور دو جوڑ پھر کرتے تھے لفظوں کے تو یہ یہاں پہ انہوں نے کہا درجزائل حروف کو جوڑ کر الفاظ لکھئے حروف انہوں نے کون کون سے دیں گے جیسے یہاں پہ مسزد میم سین جین دال مسزد دوسرا بن رہا ہے درخت اس کے بعد اشارہ پڑوسی ستارے اس طرح آپ نے لکھ لینے اس کے بعد ہے درجزائل الفاظ کے توڑ لکھئے ہم نے ہر حرف کو توڑ کے لکھ دینا ہے کہ کون کون سے حرف مل کر ایک لفظ بناتا ہے یہاں پہ آئین پہلا نظر آرہا ہے پھر یہ نون کاف اینک کیا لفظ بن گئے اینک اور اسی طرح ان کے حروف ہم نے الگ الگ کر کے لکھ دیئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے بوجھئے میں کون ہوں کچھ انہوں نے آوازیں لکھ کے دیئے ہیں کچھ انہوں نے کام لکھ کے دیئے ہیں کہ وہ کون کون کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کائیں کائیں کرتا ہوں کون کرتا ہے کائیں کائیں کوہ وقت بتاتی ہوں کون بتاتی ہے گھڑی اس کے بعد بارش سے بچنے کے کام آتی ہوں چھتری بیماروں کا علاج کرتا ہوں ڈاکٹر پٹری پر چلنے والی ہے گاڑی ہوں ریل گاڑی صبح کے وقت مشرق کی طرف سے نکلتا ہوں سورج نیکسٹ انہوں نے کہا ہے ابارت پڑھئے اور سوالات کے جوابات لکھئے یہ پوری ابارت آپ نے پڑھنی ہے پھر اس کے جواب لکھنے ہے جیسے ابارت میں نے پڑھ لی ہے تو میں اس کے جواب بتا دیتی ہوں آپ کو کون کون سے ہیں ابارت میں کس پرندے کا ذکر ہے توتے کا سوال نمبر دو ہے آمنہ کو توتہ کس نے دیا نہ دیا نے سوال نمبر دین ہے آمنہ توتے کو کیا کھلاتی تھی چوری سوال نمبر چار ہے آمنہ نے توتے کا پنچرہ اونچی جگہ پر کیوں لٹکا دیا بلی کے ڈر سے تاکہ بلی اسے کھانا جائے سوال نمبر پانچ ہے آمنہ کا توتہ کیسے اڑا آمنہ کے بھائی کی وجہ سے کیونکہ وہ آمنہ کے بھائی نے اسے پنجرہ سے نکال کے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا تھا پھر وہ اڑ گیا تھا اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے دادی نے آمنہ کو کیا سمجھایا توتہ ایک ایسا پرندہ ہے اس سے جب بھی موقع ملے وہ اڑ جاتا ہے سوال نمبر ساتھ ہمارے پاس ہے اس عبارت کا عنوان لکھئے تو اس کا عنوان ہے آمنہ اور اس کا توتہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم نے حروف تحجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی ترتیب لفظوں کی کرنی ہے حروف تحجی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیجٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس میٹس میں ہوتے ہیں اردو میں ہوتے ہیں اور انگلیش میں بھی ہوتے ہیں اے بی سی ایک الگ الگ ورڈ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس اردو میں ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے دیکھنا ہے پہلا لفظ کون سا سٹارٹ ہو رہا ہے الیف والا لکھیں گے پھر اس کے بعد بے والا لکھیں گے پے تے تے سے اسی طرح سے حروف تحجی کی ترتیب سے ہم نے لفظ لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے الیف والا کون سا لفظ ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے جی تھرڈ بان جو ہے الیف سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم وہ لکھیں گے انتظار پھر بے والا بیمار خدمت ذہین اب اسی طرح نیچے دیکھیں گے کہ کون سا سٹارٹ ہو رہا ہے تو پے والا لفظ سب سے پہلے لکھیں گے پھر پے کے بعد دیکھنا ہے پے کے بعد کیا آتا ہے وہ والا لفظ ہے وہ نہیں ہے تو اس کے بعد کون سا ہے تو اس کے بعد کون سا تے اس طرح سے ترتیب دینی ہے تو پیدل پھر اس کے بعد ہے دوست شین سے بننے والا لفظ شکریہ پھر زواد آئے گا تو زائے لکھیں گے ایسے ہی نیچے لکھیں گے تحفہ پیاس خاموشی فارغ پھر ہے اس نے کہا ہے درجزل تصاویر کو گھوڑ سے دیکھئے اور دی گئی فیرست کی مدد سے ان کے نیچے درست اس میں صفت لکھئے اس میں صفت کہتے ہیں جس میں کسی کی خوبی یا خامی کا ذکر کیا گیا ہو ٹھیک ہے دونوں ہی صفات ہوں گی موٹا ہے تو ہم اس کے ساتھ موٹا لڑکا لکھیں گے چھوٹے بچے سفید بکری بھوڑا آدمی اب یہ بھی اس کی صفت ہے وہ بڑھا پہ ہے ہر کوئی تو بھوڑا نہیں نہ ہوتا ہے ایک ٹائم پہ آگے بھوڑے ہوتے تو اس کی خاصیت ہے بھوڑا آدمی تازہ دودھ اس کے بعد ہے خوبصورت پھول آپ کی یہ ورکشیٹس کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب آپ نے انہیں اپنی ورکشیٹس پہ لکھنا ہے اور ان کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹس ایوہ نائز ڈے اللہ حافظ